اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی ویڈیو بہت خاص ہے کیونکہ آج ہم بات کرنے لگے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے بارے میں کہ کیسے آپ کا رشتہ ہوا پھر کیسے شادی ہوئی اور رخصتی ہوئی اور حضرت علی کرم اللہ وجل کریم نے حق مہر کیا دیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو جہیز میں کیا کچھ دیا تمام مسلمان بہن بھائی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں اور صدقہ جاریہ کے لیے شیئر بھی کر دیں سیدنا حضرت علی ابی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہو اور سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو خود ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فاطمہ کی شادی کا پیغام آیا اور وہ پیغام دینے والے دوسری احادیث اور کتب کے اندر مذکور ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارز کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کی بعض روایات کے اندر مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی الہی کا منتظر ہوں کہ اللہ رب العزت جو حکم ارشاد فرمائیں گے اس پر عمل ہوگا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے حضرت علی کرم اللہ وزہ کریم کو یہ مشفرہ دیا اور انسار کی ایک جماعت میں بھی حضرت علی کو یہی مشفرہ دیا کہ تم حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ سے شادی کا پیغام دو چنانچہ ان تمام مشفروں کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے پہلے تو یہ سوچتے رہے کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کروں چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چلے گئے اور خاموش ہو کر بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ابو طالب کے بیٹے کو کیا کام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی بیٹی سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی شادی کا پیغام دینا چاہتا ہوں بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ پہلے خاموش رہے دوبارہ بھی خاموش رہے اور پھر خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ کیا سیدہ کائنات کے شادی کا پیغام دینا چاہتے ہو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے صرف اتنا کہا کہ ہاں یا رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا انشاءاللہ کچھ اور اشارت نہیں فرمایا حضرت علی باہر تشریف لے گئے باہر سب صحابہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا انتظار کر رہے تھے ان لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا حضرت علی کرم اللہ وزل کریم نے کہا کہ میں کچھ جانتا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اتنا اشارت فرمایا ہے انشاءاللہ ان لوگوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ فرما کر تمہیں اپنے اہلِ بیعت کے اندر داخل فرما لیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں قبول کر لیا ہے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے علی تمہارے پاس حق مہر دینے کے لیے کچھ ہے تو ارز کی نہیں یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے حضرت زہرہ کے مہر کے بارے میں مختلف آدہ دوشمار منقول ہیں چار سو سے پانچ سو درہم کے درمیان آپ کا مہر تھا اہدیث کے مطابق امام علی نے اپنی ذرہ بیس کر حضرت زہرہ کا مہر ادا کیا آپ دونوں کی شادی کی مناظبت سے پیغمبر خدا نے مدینے کے لوگوں کو ولیمہ دیا رخصتی کے وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا ہاتھ امام علی کے ہاتھ میں دیتے ہوئے دعا فرمائی خدا ان دلوں کو بھی آپس میں ایک دوسرے کے نزدیک اور ان کی نسل کو مبارک قرار دے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی شادی کر دی تو ان سے ارشاد فرمایا دلہن کے گھر پر ولیمہ کا ہونا ضروری ہے چنانچہ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرے پاس ایک مینڈھا ہے میں دے دیتا ہوں اور ان صاحب نے حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کے لیے اور انصار نے حضرت علی کے لیے چند سار کی جمع کی جب رخصتی کی رات ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا انتظار کرنا چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی مانگوایا اور اس پانی سے وضو کیا اور اس پانی کو ہلکا لیا وہ حضرت علی کے اوپر ڈال دیا اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر بھی پانی ڈال دیا اور ان کے لیے دعا کی انہوں نے کہا اللہ ان میں آپس میں محبت عطا فرما ہم دونوں کے لیے اس رخصتی کے اندر بھی برکت عطا فرما اور بہت دیر تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دعائے خیر کرتے رہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جہیز سید دن نسا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا جہیز یہ تھا دو یمنی چادر دو نحالی جس میں علسی کی چھال بھری تھی چار گدے چاندی کے دو بازو بند ایک کملی ایک تکیا ایک پیالا ایک چکی ایک مشکیزہ اور پانی رکھنے کا برطن یعنی گھڑا اور بعض روایتوں میں ایک پلنگ بھی آیا ہے روایت ہے حضرت مسور ابن مخرمہ سے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرا تکڑا ہے جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا اور ایک روایت میں ہے کہ جو چیز انہیں پریشان کرے وہ مجھے پریشان کرتی ہے اور جو انہیں تکلیف دے وہ مجھے ستاتا ہے یعنی فاطمہ میرے جگر کا تکڑا ہے یا میرے گوشت کا تکڑا اسی بنا پر جناب فاطمہ تزہرہ سب سے افضل ہیں بھلا حضور کی لخت جگر کے برابر کون ہو سکتا ہے آپ کا نام فاطمہ کبرا کے لیے حضور کی سب سے چھوٹی بیٹی دو ہجری رمضان میں آپ کا نکاح جناب علی سے ہوا ذلحج میں رخصت آپ کے چھے بچے ہوئے حسن حسین محسن زینب ام کلسوم اور رقیہ آپ سلام اللہ علیہہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے چھے ماہ کے بعد وفات پائی عمر شریف اٹھائیس سال ہوئی آپ کو جناب علی نے غسل دیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا سبحان اللہ یہ شادی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اپنے سب سے پیارے اپنے اہلِ بیعت میں سے اور سب سے زیادہ عزیز حضرت علی کرم اللہ وزہل کریم کے ساتھ کر دی اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت عطا فرمائی کہ قیامت تک جتنے بھی سادات دنیا میں تشریف لائیں گے یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا اللہ اس رشتے کو قائم و دائم رکھیں گے اور ہماری دعا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہلِ بیعت اور تمام سادات سے سچی محبت عطا فرمائے اور ان کی عطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے دوستو ہماری آج کی ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو کومنٹ میں ضرور بتائیں اور اگر آپ نے ابھی تک پیارا اسلام چینل لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کر دیں تاکہ آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہے جزا کر اللہ موسیقی